اسلام علیکم شاہدین و ناظرین آپ سب کا محبوب چانل اسکیم نائیڈی ونیوز آپ سب کا تحیدل سے استقبال کرتے ہیں تلنگانہ وقف بورڈ چیئرمن محمد سنیم نے آج تلنگانہ ریاست کے خاضیوں کے ساتھ خصوصی اجلاس کیے اور کہا کہ سنٹرل حکومت کے جانب سے اعلان کیے گئے خانون بچوں کی شادی اکیس کے بعد کروانے کی اسے فالو نہ کرے بلکہ اٹھارہ سے اکیس سال کے درمیان بچوں کی شادی کروانی کے ہدایت دیئے اس موقع پر انہوں نے میڈیا سے مقاتب کرتے ہوئے کہا کہ سنٹرل حکومت اور یاستی حکومت اسے سپورٹ نہیں کرنا چاہیے بغف بورڈ چیئرمن محمد سنیم نے کہا ان تمام ماں باپ تک یہ خبر پہچانا ضروری ہے اور ہدایت دی کہ بچوں کی شادی جلد بازی میں نہ کریں بلکہ خاضیوں سے رائے مشورہ کریں دیکھیں یہ ریپورٹ ہماری نمائند جعفر کی یہ خاص ریپورٹ پیش ہے اسکیم نائیڈی ونیوز کے ایڈیٹرنگ چیف اشتیاق احمد پیورپورٹ اسکیم نائیڈی ونیوز ان کو یہ ہی بتائے کہ آپ لوگ جلد میں نہیں کرنا بولکہ آپ لوگ کانسلنگ پانچ منٹ کی کریے اور جو بھی نکے کے لیے آکے انفرمیشن ایک آٹھ دس دن پہلے دیتے خاضی کو ایسا نکا ہے خاضی صاحب بولکہ کار دیتے تو وہاں پر بھی کانسلنگ بھی کرو بولے ہم تلاقہ ہو جارہے خلا ہو جارہا اس کے اوپر بھی تھوڑا رکو بولکہ ہم بورے کانسلنگ کرو دونوں کو ملانے کی کوشش کرو کیونکہ ایک کا تلاق ہو جاتا بچی کا تو جو نا پورا گھر پریشان خاندان پریشان ہو جاتا تو وہ نہیں ہونا بولکہ ہم دونوں میاں بھی کانسلنگ کرنا ایمیڈیٹ کھلا تلاق نہیں کرنا بولکہ وہ بھی ہم بات کرے اور انشاءاللہ تلاہ یہ جو بل کا ہے کوئی ٹینشن نہیں ہے بل کے بارے میں اٹھارہ سالیچ ہے شادی کے لیے جب بل پاس ہوں گا وہ ہوں گا پریشان کی سائن ہوں گی پورا جب ہوئیں گا تو ہم جب بتائیں گے کیا کرنا ہے اور انشاءاللہ تلاہ ابھی دو سال تک تو ایسے کچھ اثار نہیں ہے ہاں وہ بھی ہے مگر نہیں کرنا ہے اس لیے تو ہم میٹنگ رکھے آج اب خاضی صاحبان بولنے کے بعد ہم بولنے کے بعد اگر کر رہے تو وہ ماباب کی مرضی کی بات ہے اس میں آپ ہم کوئی بھی کچھ نہیں کر سکتے جلبازی اگر ماباب کرنا چاہ رہے تو اپن کچھ نہیں کر سکتے اپنا کام ہے بولنا ہے ہشار کرنا ہے ہشار کر دی اپن دو سال تک تو کوئی ایسا پرابلم نہیں ہے آرام سے کر سکتے آج پورے تلنگانہ اسٹیٹ کے خاضی صاحبان بولنے پہ آئے اور مشاورتی اجلاس ہوا اجلاس میں بہت اہم اہم باتیں ہوئی اور سنڈر گورنمنٹ کے بارے میں بھی بات ہوئی اور ہم کیسیر صاحب سے بھی اس کی نمائندہ ہی کریں گے کیونکہ کیسیر صاحب چاہے تو جو ہے سنڈر میں بھی رکھا سکتے کیونکہ پارلمنٹ میں بل کو رکھانے کا کام کیسیر صاحب ہی کر سکتے اور دوسری بات یہ ہے کہ اللہ چاہے تو جو ہے یہ بل پاس نہیں ہوں گا اور ابھی عوام سے بھی میری گزارش ہے کہ آپ لوگ کوئی حیبت میں آنے کی ضرورت نہیں ہے کوئی خوف میں رہنے کی ضرورت نہیں ہے آپ لوگ ابھی پارلمنٹ میں بل پاس ہونا ہے ابھی اس کے بعد راجہ سوا میں ہونا ہے اس کے بعد نے پھر پیڈسیڈنٹ کے پاس سگنیچر کے لیے جانا ہے اس کے بعد میں جو ہے پھر بھی اس کے بعد بھی دو سال کا ٹائم رہتا امیڈیٹ خانون مسلط نہیں کر سکتے وہ نہیں رہتا ایسا آپ لوگ کوئی ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے یہ دو تین سال تک تو بے فکری ہے اللہ چاہے تو اور اللہ کے کرم سے جو ہے یہ خانون کا بل واپس ہونے ہی ہونا ہے کسی حالت میں کیونکہ اسلام میں جو ہے نا بالک ہونے کے بعد امیڈیٹ کرنا بلکہ جو ہے خوران کا اسلام کا خانون ہے اللہ کا خانون ہے سرکار دو عالم عزت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا خانون ہے کہ اسلام کو جو ہے کوئی جھٹلا نہیں سکتا اس کو کیونکہ آپ خوران اور حدیث میں جو ہے کہ جو ہے نا بچہ بالک ہونے کے بعد بچہ ہو یا بچی ہو اسلام میں جھٹ پٹ نکاح ہونا بلکے رہتا پھر بھی جو ہے نا اٹھارہ سال ہماری انڈیا کی گورنمنٹ خانون بنائی تو اس کو فالو کر رہے ہیں سب لوگ اب اس کے بعد میں آپ بولیں گے اکیس سال کو فالو کرو بلے تو جو نا بچیاں ہو یا ماں باپ ہو بچیوں کے جو نا غلط اس میں جو نا پریشان ہوئے آتے اور بچیاں جو ہے غلط رستے پہ چلے گئے اسٹوڈینٹس وغیرہ کچھ بھی تو یہ غلط بات ہوئے آتی بالک ہونے کے بعد شادی کرنا کمپلسری ہے اور تین سال اور رکا کے جو نا اکیس سال میں کرو بلے تو وہ ماں باپ پہ بوجا رہتا ہو کیونکہ ماں باپ چاہتے ہیں کہ بچی جل سے جل نکاہ ہونا پھر اپنے اپنے گھر سے جو نا اپنا گھر بسا لینا بول کے رہتا اپنے سسرال میں رہنا مطلب اچھے سے اچھا بچی جو نا اپنا ہزبینٹ کے ساتھ زندگی گزارنا بول کے ہر کسی کو یہ رہتا ہے ہر ماں باپ کو رہتا ہے کروڑ پتی بھی رہو رکشے والے بھی رہو غریب بھی رہو سب کی خواہش یہ رہتی کہ جو ہے بچی کی شادی جلی ہو جانا اپنے اپنے گھروں میں اپنے اپنے ٹکانوں پہ رہنا بول کے رہتا مگر گزارش ہے کہ اس میں کوئی گھبرانے کی پریشانی کی کوئی ضرورت نہیں ہے اللہ چاہے تو ہم لوگ سب مل کے جو ہے نا ٹیم ورک کر کے خاضی صاحبان کی سپورٹ اور ہماری اور پورے ایم ایم اور ہمارے سی ایم صاحب کی سپورٹ سے جو ہے نا ہم لوگ بلی میں بھی رکانے کا کام پوری طریقے سے کریں گے انشاءاللہ ڈالہ کیونکہ یہ ماملے کے اندر 101 پلیٹ فارم پہ آنا ہے پورے انڈیا کی گورنمنٹ سے میری اپیل ہے پورے اسٹیٹوں میں جا جا پر بھی ہے گورنمنٹ پلوں سے بھی اپیل ہے ان کے خاضی صاحبان سے بھی میری اپیل ہے کہ آپ لوگ پورے مل کے میموریٹم پوروں کا میموریٹم جانا ہے خالی تیلنگان ہے اسٹیٹ ہیدر آباد سے نہیں پورے انڈیا کے خاضی صاحبان سے بھی اپیل ہے میری اور منسٹروں سے بھی سنٹر منسٹر سے بھی سب سے میری اپیل ہے کہ آپ لوگ یہ بلکل رکانا ہے پارلیمنٹ میں ہم بھی جو ہے نا سب جگہ ہم بھی بات کریں گے دوسرے اسٹیٹوں میں بھی اور انشاءاللہ یہاں پر بھی جو ہے ہمارے کیسی ار صاحب کی نمائندگی پہ انشاءاللہ بل واپس لینے کا کام کریں گے کیسی ار صاحب ہمارے سیکلر سی ایم ہے انڈیا میں نمبر ون سی ایم بلتا ہمارے کیسی ار صاحب ہے آج سنٹر کو کسی سے ڈرنی ہے صرف کیسی ار صاحب سے کیونکہ آنے والے ٹائم میں کہاں کیسی ار صاحب پرائیم ایسٹر بنتے بول گئے ابھی سے احبت میں ہو لوگاں مگر فیچر کے پرائیم ایسٹر بول سکتا ہوں میں کیسی ار صاحب کو کیونکہ کیسی ار صاحب میں جو خابلیت ہے ہندو مسلم سی کسائی سب کو لے کے چلنے کی خابلیت صرف انڈیا میں کیسی ار صاحب کے پاس ہے اور کیٹی ار صاحب کے پاس ہے میں آج جو بل کے بارے میں جو عوام پریشان ہے اس کے اوپر جو نا پریشانی کی کوئی ضرورت نہیں ہے اگر کوئی خازی صاحبان بھی ایسا بول رہے کہ نہیں کر لو ایسا اٹھارہ سال ہے اکیس سال ہے نہیں غلط ہے اٹھارہ سال میں ہی آپ کر سکتے دو سال تک تو کوئی پرابلم نہیں ہے اور انشاءاللہ تعالی آنے والے ٹائم میں بھی جو نا ہم آپ لوگ کے ساتھ ہے عوام کے ساتھ ہے کبھی بھی عوام کو کچھ ڈاؤٹ ہے تو وقبٹ آگے پوچھئے ہمارے آفیسرز بھی رہتے ہم بھی رہتے ہم نہیں ہے تو آفیسرز رہتے آپ بالکل خزاس سیکچن میں پوچھ سکتے انشاءاللہ تعالی پوری طریقے سے بھرپور تائید عوام کو ہماری ہے کرتا ہوں آپ نے اس سے پہلے بھی بولا اور میں کوئی ڈھرنے والا آدمی نہیں ہوں میں صریف اللہ سے ڈھرتا ہوں میں کیونکہ ہم کیسی آر صاحب سے بھی نمائندہی کر کے اپیل کریں گے کہ پارلمنٹ میں بل رکھانا ہے کیونکہ انجومن خزات والے بھی جو ہم میموروٹم دیتے بولے اور وقبٹ سے بھی یہ کر کے سنٹر گورنمنٹ کو بھی ہم میموروٹم دیں گے مختار نفی صاحب کو اور سنٹر منسٹر کو بھی اور پرائیم منسٹر کو بھی پیرسیلنٹ آف انڈیا کو بھی دیں گے ہم اور ہمارے کیسی آر صاحب کے طرح کریں گے کام یہ ہم یہ اور اللہ چاہے تو یہ بل واپس لینے کا کام پورا کریں گے اور بل آرہا بھی تو جو نا تین سال تک کچھ ہونے والا نہیں ہے یہ سیچن میں تو نہیں آتا ابھی تو سب کمیٹی کو بھی جائے لوگ سب کمیٹی سے پارلمنٹ کو آنا پارلمنٹ میں بل پاس ہونا پھر راجہ صبح میں بل پاس ہونا پھر پیرسیلنٹ کی سائن ہونا پھر گزیٹ بننا پھر گزیٹ چھپنے کے بعد میں پھر جو نا یہاں پر آیا تک دو اس کے بعد بھی پھر دو سال کا ٹیم رہا تھا اپنے کو اور پر تم زی نیوز میں ایک آیا کہ مطلب مسلم اور کرشتن کو چھوڑکے سب غلط بات ہے سب کے لیے خانون بنا تو ایک رہتا سب کے لیے ہندو مسلم سیکس آئی سب کے لیے خانون ہے یہ سب بیکار باتا ہی ہے اور میری عوام سے گزارش ہے اپیل ہے کہ آپ لوگ ٹینشن میں مت آئیے آرام سے نگے کریے ہڑا ہوڑی میں کاما کر کے غلط کام مت کریے ادھر بل آرہ بل پاس ہو رہا اکیس سال بول کے ایسا کچھ بھی نہیں ہے اٹھارہ سال نہیں چھ رہیں گا انشاءاللہ یہ تو تین سال کا ابھی خانون میں ہے ابھی دو سال تک تو ایسا ہونے والا نہیں ہے معلوم ہے حالات ابھی تو کیسس بڑھ رہے ہو بھی سکتا نہیں بھی سکتا سنے اور چانسس ہونے کے بھی ہے مگر اب ہم اس کا بتا نہیں سکتے کیونکہ حالات تو سوشل ڈسکنس مینٹین کرنا کمپنسری ہوگا ماس لگانا کمپنسری ہے ابھی صوقت کیونکہ کیسس یہ چار دن میں ابھی ایکزیمیشن جو بند کرے دس دن کے لیے کیسس بڑھ گئے تھے ابھی تو کیسس بڑھنے کی وجہ سے جو نا فور ٹیم بڑھ گئے کیسس سمجھے تو آپ لوگوں سے بھی میری اپیلے ماس لگائیے اور سوشل ڈسکنس مینٹین کریے اور ہوتلوں میں ہوئے بیٹھنا بند کریے جہاں پر بھی چھبتروں پہ ہوتلوں پہ جا جا بھی بیٹھ رہے ہیں کہ صورت گروپ بندی مت کریے اپنے اپنے گھروں مینٹین کریے ڈیٹال کا یوز کریے آپ لوگ سینیٹیزر یوز نہیں کر رہے تو بھرال انشاءاللہ تعالی یہ چیز کمپلسری ہے اپنے کو ایجانک مینٹین کرنا کیونکہ سوشل ڈسکنس مینٹین کرنا کیونکہ ایک پرابلم ہوا گھر میں تو جو نا پورا گھر پریشان ہو جاتا اگر ڈیلی روز کا روز کما کے کھانے والے کوئی بھی پریشان نہیں ہو جاتی لہٰذا اس کو احتیاط کر لیے اپن جو نا احترام کر لیے ہر چیز کا تو اپنے کو کوئی پرابلم نہیں رہتا